بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا نصیحت برا خطبہ حمیل المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن خطبہ دیتے ہوئے فرمایا یاد رکھو تم مرنے والے ہو اور موت کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور تمہارے عامال پر تمہارا حساب محقوب ہے اسی کے مطابقی تمہیں جزا دی جائے گی لہٰذا تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے جو مسائل سے لبریز اور جس کا فنا ہونا معروف ہے اور دھوکہ دہی اس کی صفت میں داخل ہے جو کچھ اس میں ہے زیوان پذیر ہے اور یہ اپنے اہل کے گرد گردش کرتی رہتی ہے اس کے احوال یقصہ نہیں اس کے رہیشی اس کے شرط سے محفوظ نہیں اس کے رہیشی خوشی اور فرحت میں ہوتے ہیں کہ اچانک انہیں کوئی مسئبت پہنچاتی ہے اس کے احوال تبدیل ہوتے اور مراتب بدلتے رہتے ہیں اس کی زندگی مضموم اور خوشی عرضی ہے اس دنیا کے رہنے والے نشانے پر ہیں جنہیں یہ اپنے تیروں کا نشانہ بنا رہی ہے اور موت کے ذریعے ان کی زندگی کا خاتمہ کر رہی ہے اس میں رہنے والے ہر شخص کے مقدر میں موت لکھتی گئی ہے جو اسے پہنچ کر رہے گی اے اللہ کے بندوں چان لو کہ تم اور یہ دنیا جس میں تم رہتے ہو اس میں تمہارا حال گزرے ہوئے لوگوں کی طرح ہے جن کی عمریں تم سے زیادہ طویل تھیں اور وہ تم سے زیادہ قوت و طاقت والے تھے اور ان کی عمارتیں تمہاری عمارتوں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط تھیں لیکن اب یہ حال ہے کہ طویل زمانہ گزرنے کے بعد ان کی آوازیں بھی دب کر رہ گئیں ان کے جسم بسیدہ ہو گئے ان کے شہر الٹ گئے ان کے نام و نشان تک مٹ گئے ان کے بلند و بالا محلات تخت اور گوت کیے اب قبروں کے پتھر اور چٹانوں سے بدل گئے ان کی قبریں تو ایک دوسرے کے قریب ہیں لیکن قبر والے ایک دوسرے سے اجنبی ہیں نہ ان کو عبادی سے انسیت ہے اور نہ وہ بھائیوں اور پڑوسیوں کی طرح رہتے ہیں اگرچہ ان میں مکان کی قربت ہے لیکن دلوں کے فاصلے برقرار ہیں ان میں وصل کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مصیبتوں نے انہیں پیس ڈالا مٹی انہیں کھا گئی زندگی کے بعد وہ موت کا شکار ہو چکے اور تائیوش زندگی کے بعد ان کے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے اور وہ مٹی کے نیچے خاموش پڑے ہوئے ہیں اور دنیا سے ایسے گئے اب واپس نہیں آسکتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَا قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْلَخُنِ الٰیومِ يُبَاثُونَ نہیں یہ تو ایک بات ہے وہ اپنے موں سے کہتا ہے اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس جن تک جسمیں اٹھائے جائیں گے گویا تمہارا بھی وہی حشر ہوگا جو ان کا ہوا وہی قبر کی وحشت ہوگی اور گڑنا سڑنا وہی تمہاری خواب کا ہوگی جس میں آج بوس ہو رہے ہیں اور وہی ٹھکانہ ہوگا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم دیکھو گے کہ لوگوں کو قبروں سے نکالا جا رہا ہوگا اور سینوں کے رازوں کو زہر کیا جا رہا ہوگا اور تمہیں عظیم و برتر بادشاہ کے روبرو کھڑا کیا جائے گا اور تمہارے دن قزشتہ گناہوں کے سبق تھڑک رہے ہوں گے تم سے تمام پردوں کو تور کر دیا جائے گا اور تمہارے عیب و چھپے ہوئے گناہوں کو زہر کر دیا جائے گا اس وقت ہر انسان اپنے کیے کا بدلہ پائے گا جیسا کہ اللہ نے فرمایا تاکہ برائی کرنے والوں کو ان کے کیے کا بدلہ دے اور نیکی کرنے والوں کو نہایت اچھا سلطہ فرمائے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور نامہ اعمال رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو گے کہ اس کے لکھے سے ڈرتے ہوں گے ہمیں اور تمہیں اس کی کتاب پر عمل کرنے والا اور اس کے اولیاء کی راہ پر چلنے والا بنائے تاکہ ہم اور تم اس کے فضل سے آخرت کا گھر پائیں برا شباہ وہی تعریف اور بزرگی کی لائق ہے اللہ اکبر